یہ تمام موٹرز جو ہیں وہ ہم نے شارپ ڈی سی انوارٹر ایرکنسٹر کے انڈور موڈل سے نکالی ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کو رپیر کرنے کی لیکن آلڈیڈی میں نے ایک دو پیر ٹرائی کی ہے وہ اس کی سچویشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس میں ایک موٹر جو ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ رپیر ہو جائے یہ موٹر جو ہیں وہ ویسے تو دسپوزیبل موٹرز ہوتی ہیں دیکھیں میں دو سچویشن آپ کو دکھاتا ہوں نورملی جو ہے وہ کچھ موٹر اس طرح سے آتی ہیں جو کہ مکمل طور پر دسپوزیبل ہوتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ پیناسونک کی موٹر ہے تو یہاں پر اس کا جو پی سی بھی ہے یہ اوپر کی طرف لگا ہوتا ہے تو اس کو کھولنا ذرا بہت مشکل کام ہے اور اس میں چانسز جو ہے وہ صفر ہیں اس لئے اگر یہ موٹر خراب ہو جاتی ہے تو ہم ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے اس کو رپیر کرنے کا لیکن یہاں پر یہ جو موٹرز ہیں یہ سیمی ڈسپوزیبل ہیں یعنی کہ آپ ان کو چاہیں تو پھینک بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو رپیر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی مجھے کس طرح سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت دیکھیں یہ موٹر جو ہے وہ میں نے کھولی ہوئی ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ جب کھولتے ہوئے یہ باڈی کا جو حصہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے اسی طرح سے اس کا کور اوپر لگا ہوا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے اکثر ٹوٹ جاتی ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ یہ جگہ ٹوٹے نہیں بلکہ نئی ٹیکنیک کے ساتھ ہم اس کو کھولیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ جو ہے وہ اس میٹل کے اندر رہ جاتا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی اور دوبارہ ہم اس کو فٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے وہ اگر پروپرلی نہیں بیٹھا تو یہ پھر مسئلہ کرتا ہے اب موٹر کو پروپرلی کھولنے کے لیے ہم وائس کے پاس آگئے ہیں تو اس کی وائس کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ پکڑ لیتے ہیں وائس پہ پکڑنے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ چار جو کٹس ہیں وہ بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک پھر یہاں پہ یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے اور یہاں پہ یہ چوتھا ہے تو یہ کٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ اس کو ہم آسانی سے یہاں سے کھول سکیں اب اس موٹر کو جو ہے وہ ہم وائس میں پکڑ لیتے ہیں اور بہت زیادہ زور سے بھی نہیں پکڑنا اور بہت زیادہ وہ بھی نہیں پکڑنا کیونکہ یہ جو مٹیریل ہے یہ جو ہے بات دفعہ زور سے خراب بھی ہو سکتا ہے جہاں اس کے اندر جو وائننگ ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے بالکل نورمل ہی پکڑنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس پہ جو اس کا کور ہے اس کے اوپر پریشر ڈال سکیں موٹر کو وائس میں پکڑنے کے بعد آپ کے پاس جو ریڈی چیزی ہونی چاہیے وہ ایک فلیٹ سکرو ڈرائیور ہونا چاہیے اور ایک ہیمر ہونا چاہیے کوئشہ بھی ہو میرے پاس اس وقت ربر کا ہے تو یہ بھی چل جائے گا اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ہیٹ گن سے اس کو گرم کریں گے اس کو میں آن کر لیتا ہوں اور اس کے جو سائیڈز ہیں یہاں پر ہیٹ دیتا ہوں اور یہ ربر کو نکال لیتے ہیں یہاں سے اور اب ہم اس کو گرم کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے جو میں نکال رہا تھا تو اس کو گرم کیے بغیر ہی نکال رہا تھا جس کی ویسے پرابلم آ رہی تھی لیکن مجھے امید ہے کہ اس طرح سے کرنے سے کچھ نہ کچھ اس پر فرق پڑے گا بلکہ ہم سکسیسفوری جو ہے وہ اس کو اچھے سے کھول پائیں گے لیکن اس کو گرم کرنا اتنا ہے کہ یہ بہت زیادہ اوور ہیٹ بھی نہ ہو جائے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ ہم آسانی سے کھول بھی سکے لیکن اوور ہیٹ بھی نہیں کرنا ہے یہ بھی یاد رکھیں یعنی کہ اندازے کے ساتھ اس کو آپ نے گرم کرنا ہے اور خاص طور پر ان کونوں کو زیادہ گرم کریں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ خرابی آتی ہے اب یہ کافی گرم ہو چکے ہیں اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو گلو لگی ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائے گی اور نرم ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ ہم پھر آسانی سے کھول سکیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ ہے وہ گرم ہونے کے بعد آسانی سے کھلتا ہے کیا نہیں کھلتا اب یہ کافی گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے بند کیا اب یہاں پہ جو کام ہے ہم نے جلدی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو کٹ لگا ہوا تھا جو میں اٹری ڈی دکھا چکا ہوں اس میں اس کو ہلکا سا ماریں گے اور یہ میں نے مارا اب جو ہے وہ سامنے سے بھی ماریں گے یہ دیکھیں جی یہ کھل گیا میرے خیال سے جی آنج بلکل کھل گیا جی اب میں نے اس کو کھول لیا ہے اس کو میں گھوما لیتا ہوں تاکہ کیاملے میں یہ اچھے سے نظر آ جائے اور یہاں بھی دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اب چونکہ یہ گرم ہے تو کپڑے کے ساتھ پکڑ لوں گا میں اس کو اور کپڑے کے ساتھ پکڑ کے اس کو باہر کی طرف میں نکالتا ہوں کافی گرم ہے تو یہ تھوڑا پیچکست بھی ڈال لیتے ہیں تھوڑا پش کریں گے کیونکہ بیرنگ ہے اس میں تو بیرنگ کو نکالنے کوشش کر رہا ہوں میں یہ نکل رہا ہے تھوڑا یہ واضح بھی کر رہا ہے نکلتے ہوئے یہ میرے خرمے نکل گیا ہے تھوڑا سے زور سے نکل رہے ہیں کہ مجھے مید ہے کہ نکل جائے گا جلدی تھوڑا بیرنگ فسا ہوئے اس میں اور یہ ہمارا کور جو ہے وہ کھل چکا ہے اور اب جو ہے وہ سکسسفولی میں نے جو ہے وہ اس کو کھولا ہے اور دیکھیں کسی قسم کا جو کونہ ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوا بلکہ پروپر رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلیک بھی ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کا کور تو یہ تھوڑا سا دیکھیں مٹیریل اس میں رہ گیا ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ یہ بھی گیا تو اتنی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ہم نے سکسسفولی جو ہے وہ اس کو کھولا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے اب اس کے بعد میں یہ اس کے اوپر پلاسٹک کا کور ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ جو مکمل طور پہ خراب ہوئی ہے یہ پلاسٹک اس کو بھی اچھے سے نکال لیتے ہیں اور یہ بھی گیا جی تو یہ اس کا آئی پی ایم جو ہے وہ دیکھیں مکمل طور پہ برسٹ کر چکا ہے یہاں پہ اس کے اندر ہول ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر ہول ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اس وائنڈنگ کو لگ کر لیں گے پی سی بی سے تو دیکھیں یہاں پہ یہ تین پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جن پہ یو وی 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 لکھا ہوا ہے تو یہ سولڈر ہوئے ہوئے ہیں تری فیز وائنڈنگ کے ساتھ جو کہ اس کے اندر بنی ہوئی ہے اب ان جوائنڈز کو کھولنے سے پہلے جو ہیں وہ ایک دفعہ ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اور نئی پیسٹ جو ہے میں شامل کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹانکا ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف پش کریں گے اس کے روٹر کو اور ساتھ ساتھ اس کو گرم کریں گے کیونکہ بعض دفعہ یہ نہیں نکلتا ہے جلدی تو اس کو ہم پش کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیوں ہو سکتے ہیں یہ دوسری سیٹ کو جو ہے وہ سکریپر ڈال کے اس کے ساتھ اس کو پش کریں گے اوپر کی طرف یہ ہو گیا اب یہ پی سی بھی جو ہے وہ نیچے سے بھی بلیک ہوا ہوئے اور یہاں پر دیکھیں یہ مکمل طور پر جو موٹر کی بارڈی ہے یہ بھی مکمل طور پر یہاں پہ بلیک ہو چکی ہے اب اس کا جو روٹر ہے اس کو بلکل س saf ستھر ہونا چاہیے اگر یہ گندہ ہوگا تو پھر بھی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہم روٹر کو جو ہے وہ باہر نکال لیں گے اور باہر نکال لنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لاک لگا ہوا ہے اس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں اور یہ باہر آگیا ہے روٹر بھی باہر آگیا ہے جب ہم اس کو دوبارہ فٹ کریں گے تو بلکل ساف کر کے تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ فٹن کریں گے لیکن ابھی جو ہے اس کو پروٹیک کرنے کے لئے تاکہ اس میں کوئی گن نہ لگے تو اس کو سیف کیا جائے گا اور سیف کرنے کا کیا طریقہ ہے اس روٹر کو جو ہے وہ ہم پولیتھین بیگ میں رکھ دیں گے اور بلکل ساتھ تو طرف پولیتھین بیگ ہونا چاہیے اور اس کو بند کر دیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی گن جو ہے وہ اس روٹر پہ نہ آئے اب اگر آپ کے پاس ایک ہی موٹر ہے اور ایک ہی پی سی بی ہے تو اس کے لئے پھر ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو موٹر کی وائنڈنگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ ملٹی موٹرز ہیں تو اگر اس کی وائنڈنگ خراب بھی ہوگی تو میں کیا کروں گا کہ یہ پی سی بی اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو میں دوسری موٹر میں جو ہے وہ یوز کر لوں گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ موٹر کو پہلے ٹیسٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر کام کریں تو پھر آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج رہے گا اب وائنڈی کو ٹیسٹ کرنے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور مسئلہ موجود ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے جن موٹروں میں یہ پوزیشن ہوگی تو آپ نے خیال کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک دو تین چار چار پوائنٹ ہے جبکہ ہم نے جو ہے وہ تین پوائنٹ کھولے تھے تو آپ نے پھر دیکھ لینا ہے کہ کون سے جو ہے وہ تین پوائنٹ ہمارے جو ٹیسٹنگ والے ہیں تو یہاں پر بہت آسان ہے اگر آپ بھول گئے ہیں یاد نہیں ہے تو آپ نے پی سی بھی لے لینا ہے اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں یہ اس طرح جو پوائنٹ ہے یہ والا تو ہمارے رائٹ سائیڈ کا تو یہ تو بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ یہاں پہ موٹر ہی جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی تو اس کو پھر آپ نے یہاں پہ پوزیشن اس کی دیکھ لینی ہے کہ کون سے تین پوائنٹ ہے تو دیکھیں یہاں پہ ماری موٹر فکس آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے لیفٹ سائیڈ کے تین پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے تیسٹ کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو غلط کر دیں گے تو آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے اب یہاں پہ جو چوتھی وینڈنگ ہے اس کے ساتھ پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایٹی سکس پوائنٹ ایٹ اومز جو ہے وہ آ رہا ہے اب اس کو دوسرے کے ساتھ چیک کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایٹی سکس پوائنٹ سمتھنگ آ رہا ہے مطلب کہ یہ سب کے ساتھ اسی طرح آئے گا لیکن جب ہم ان تینوں کو چیک کریں گے تو پھر ویلیو دیکھتے ہیں تو یہ 173 اومز آ رہا ہے جبکہ ہم دوسرے کے ساتھ اس کو چیک کریں گے تو تقریباً سیم ہی ہے آپ ان دونوں کو چیک کر لیں گے تو یہ بھی سیم ہی ہے مطلب کہ اگر آپ نے غلطی سے بھی اس کے ساتھ چیک کر لیا تو آپ کو ریڈنگ جو ہے وہ سیم نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ اس کے اندر جو وائنڈنگ ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیمیش ہو چکی ہے پی سی بی پہ کام شروع کرنے سے پہلے اس کی ہم تھوڑی صفائی کر لیں گے کیونکہ صفائی کے بغیر جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں خراب ہیں تو صفائی سب سے زیادہ مسٹ ہوتی ہے اب دیکھیں سب سے پہلا جو کام ہمارا یہاں پہ خراب ہے یا چیز خراب ہے وہ ہے یہ والا جو آئی پی ایم ہے یہ خراب ہے اس کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے کیونکہ یہ جلا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو جلدی نکالنے کے لیے دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈیس ہیلڈر کیا جائے یہاں سے تمام پینوں کو اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نکالا جائے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو جلدی سے جو ہے وہ آؤٹ یہاں سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم یہاں ان کو پوئنٹس کو کوکاٹ لیں گے کاٹنے سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت جلدی ہوگا اور بعد میں ہم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے جگہ کو reuse کر سکتے ہیں دیکھیں کاٹنے سے کام بہت جلدی ہوتا ہے کیونکہ ویسے بھی ہمارا IPM جو ہے وہ تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو یہ میں نے دیکھیں کچھ ہی سیکنڈز میں میں نے اس IPM کو یہاں سے out بھی کر لیا ہے تو یہ جی tpd4122k تو یہ اس کے اندر لگا ہوا تھا موسیقی 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 اب یہ جو موٹر ہے میں اس کی روٹر کو چیک کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا روٹر جو ہے وہ بلکل نرم ہو چکا ہے دیکھیں بلکل آرام سے گھوم رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر تمام کنیکشن جو ہے وہ وہ میں نے پروپرلی کر دی ہیں اور جو ٹیسٹر ہے اس کو بھی میں نے آن کر دی ہے اور اب میں یہاں پر اس کو آن کرتا ہوں اس کے اپریٹنگ ووٹیج ہے اس کو دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ موٹر جو ہے وہ چلنی شروع ہو چکی ہے میں اب سپیڈ بڑھاتا ہوں اور یہ دیکھیں جی ہماری موٹر جو ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ اس نے اپریٹ کرنا شروع کر دی ہے بیلکل جی سوکت یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سلو کر دیتا ہوں تھوڑا سا بیلکل مومنٹ ہوئے سلو مومنٹ پر لے دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی ڈائٹ بھی دیکھیں یہ پوزیشن بھی تو اب یہ پروپرلی ٹھیک ہو چکی ہے ٹھیک ہے